لیکن آپ ہماری طرف جب آئیں گے تو آپ کو یہ سننے ملے گا کہ دھرنا کب ہے جلوس کب ہے جلسہ کب ہے ناج گانا کب ہے ترقیاتی کام کا آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام ہو ہر ہفتے عوام کو جو ہے وہ اسلام آباد کے طرف چڑھائی کے لیے جو ہے تیار کیا جاتا ہے کوئی پروجیکٹس ہماری حکومت کے پاس کے پی میں موجود نہیں ہے جس پہ وہ آئے اور کہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے تمام سرکاری وسائل اس وقت ریاست کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور ریاست کے خلاف جس طریقے سے مشین بھی استعمال ہو رہی ہے پولیس استعمال ہو رہی ہے باقی دار استعمال ہو رہے ہیں اگر یہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال ہوتے تو میں سمجھتا کہ کوئی کمپیٹیشن جو ہے وہ یہاں پر بھی عبا کرتے لہٰذا اس کے باوجود بھی پچھلے دنوں جب ایک امن جرگہ ہوا اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز نے اپنی سیاسی اختلافات کو دور رکھ کر ہم نے ایک پوائنٹ ایجنڈا جو امن کے حوالے سے تھا ہم نے اس میں شرکت کی اس کے بعد وہاں پر ایک جرگہ تشکیل دیا گیا پشتون کا جرگہ تین دن کا تھا بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں میں نے کل بھی اخبارات میں دیکھا اور خبریں دیکھی ہم نے شاید ایسے مطالبات کیے ہیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر دسخط کیے ہیں یہ میں واضح کرنا چاہوں کہ ہم نے وہاں جلسے میں نے خود بھی جا کر ان کے جرگے سے خطاب کیا تھا ہماری پارٹی کے وہاں پر نمائنگی بھی تھی اور ہم نے بالکل کلیر ہمارے ایکسٹانس ہے کہ جو چیز بھی آئین کے مطابق ہوگی جو چیز بھی آئین کے دارے میں ہوگی پاکستان بھی پاس پارٹی اور سیاسی جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی جو چیز آئین کے دارے میں نہیں ہوں گی جو چیز آئین کے مطابق نہیں ہوں گی تو وہ پاکستان بھی پاس پارٹی اور باقی سیاسی جماعتیں ان کو جو ہے سپورٹ نہیں کرے گی ہماری ہمیشہ محرومیوں کا ازالہ پاکستان بھی پاس پارٹی نے کیا ہم خیبر پسخواہ کے نام کے لیے ہم جو ہے وہ ترس رہے تھے اور جب پریزیدنزداری صاحب نے ایٹینتھ ایمینڈمنٹ کی تمام پولیکل پارٹی ساتھ مل کر تو ہمیں اپنی پیچان ملی ہمیں این ایف سی ایوارڈ میں اپنا بھرپور حصہ ملا ہمیں جو ہے صبحی خودمختاری بھی لی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملے اور ہمیشہ پاکستان بھی بس پارٹی نے یہ سر اٹھایا آج بھی آج بھی اگر ایمینڈمنٹ ہو رہی اور پخشنخواہ کی طرف سے ایشوز اگر ہوں گے تو اس کا ازالہ بھی پاکستان بھی بس پارٹی کے جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے آصف علی زہداری صاحبی کریں گے ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ جو ایمینڈمنٹس آئیں گی وہ متفقہ طور پر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جو ہے وہ منظور ہوں کل چیئرمن بلاول صاحب یہاں پر آئیں گے اپنے اس آئینی جو ہمارا بیل ہے اس پر بھی بات کریں گے اور فیوجر کا روڈ میں بھی ہمیں انشاءاللہ دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی بس پارٹی کے جنڈے تلے چیئرمن بلاول صاحب کی قیادت میں پوری پارٹی متحد ہے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے شکریہ بڑی میں